آج بھی سوچنے کا مقام ہے اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آج چیف جسس صاحب پاکستان قاضی فائیسہ صاحب اور جسس سطر مناللہ صاحب اور جسس سمین الدین صاحب کے سروراہی میں جو بینچ تھا انہوں نے یہ ابزر کیا کہ آج بھی وہ حالات ہیں جس وقت وہ فیض آباد دھرنا ججمنٹ آئی تھی جس کا تھیم یہ ہے کہ ہر ایک ادارے نے اپنے حدود میں رہ کر کام کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ نے سیاست میں عمل دخل نہیں کرنا ہر سٹیچوٹی اور کانسٹیوشنل باڈی میں اپنے حدود میں رہ کر کام کرے گی تاکہ لوگوں کے بنیادی حقوق ان کو مل سکیں تائنکو سو مچ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ بہترین فیصلہ ہے اس پہ عمل درامت اس وقت بھی ہونا چاہیے تھا اور آج بھی ہونے کی ضرورت ہے اور اس وقت بھی یہ نہیں ہوا تو غلط ہوا اور آج اگر نہیں ہو رہا تو بھی غلط ہو رہا ہے اس وقت کے حالات اور آج کے حالات سب آپ کے سامنے ہیں آج کے حالات بدترین حالات ہیں آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاریخی فیصلے پہ اگر عمل درامت ہو گیا تو پاکستان کی تاریخ کا رخ کوئی بہتری کی طرف چل پڑے گا اچھا ڈاکٹر انسر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی تحریک جو آپ نے بتائیے اس کی بیاضی وجہ پاکستان کے حالات تو آپ نے بتائیے ہیں اب آپ کی تاریخ پاکستان میں بھی شروع ہوئی ہے یا صرف اوبرسیز میں یہ تاریخ ہے اور دوسرا اوبرسیز پاکستانیوں کا مجموعی طور پر اس وقت کیا ہونا چاہیے جی تینکیو دیکھئے ہماری جو ریجسٹریشن ہے وہ ایز ای نون گورنمنٹل آرگنیزیشن کے طور پر امریکہ میں ہے جس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ کہیں بھی دنیا میں ہیومن رائٹ وائلیشنز ہوگی تو ہم اس کے لئے آواز اٹھائیں گے تو یہ صرف پاکستان سپیسیفک نہیں ہے ایک تو یہ ہے کہ چونکہ آج کل ہمارا تعلق پاکستان سے ہے تو ہم پاکستان کے لئے کر رہے ہیں لیکن اگر کہیں اور ہوگی کہیں نون مسلم کنٹری میں بھی ساؤتھ امریکہ میں ہوگی تو ہم اس کے لئے آواز اٹھائیں گے اور ایک دوسری بات یہ کہ ابھی ہم نے اس دفعہ ہمارے وزٹ میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستان میں بھی اس کے چپٹر شروع ہونے چاہیے تو الحمدللہ ہم نے پاکستان میں بھی ناو اور نیور کے چپٹر شروع کر دی ہیں اس میں صرف ہم دو کوشن ہی آپ سے پوچھتے ہیں کیا آپ پاکستان کے حالات سے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہو رہا تو اگر آپ کا جواب یس ہے تو پھر ہم دوسرا کوشن پوچھتے ہیں کیا آپ اس کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں جی میں کیا کر سکتا ہوں میں کیا کرنا کیا ہے اس طرح کے کوشن نہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں کرنا چاہتا ہوں تو اب آپ ہمارے ناو اور نیور کے ممبر ہیں اب آپ یہ جان لیجئے کہ یہ نون پلیٹیکل ہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی پولیٹیکل پارٹی میں ہیں تو بھی آپ دو کام کر سکتے ہیں کچھ آپ نون پلیٹیکل کام ویسے بھی تو کرتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں تو آپ دونوں کام ساتھ ساتھ کچھ کام نون پلیٹیکل کرنے چاہیے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو ایسے ہی آپ اس طرح کا کام دونوں صورتوں میں کر سکتے ہیں تو کوئی صاحب کسی بھی پلیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہو وہ ناو اور نیور میمبر کو جوائن کر سکتا ہے دوسرے قویشن کیا تھا بہت اچھا قویشن ہے جی دیکھیں اب ہم چونکہ کنسرن پاکستانی کنیکٹ ہو رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں کانسٹیوشن کے مطاوط الیکشنز مل جاتے ہیں فرض کیجئے کہ کہا جائے کہ چلیں جی نائنٹی ڈیز کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو یہ اوورسیز پاکستانیوں کی ناو اور نیور مومنٹ ایک مانیٹرنگ باڈی بن جائے گی ہم الیکشن کو مانیٹر کریں گے پراپر ایکسپرٹ اس میں ہم لے آئیں گے ہم آپس میں پیسہ چندہ اکٹھا کر کے ہم مانیٹر کر لیں گے اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور کسی کی بھی حکومت آ جاتی ہے جنمن الیکشنز کے ذریعے سے تو ہم اس حکومت کی ہیلپ کرنے کی جتنی کوشش ہو سکتی ہے جس میں ٹوریزم ہے ہیلتھ ٹوریزم ہے جس میں انویسٹمنٹ ہے جس میں اور بہت ساری قسموں کی ریکنسیلیشن ہے جو پارٹیز پولرائزیشن ہے اس کے درمیان کروانا تو چونکہ نون پلیٹیکل عام آدمی کی حصیت سے ہمارا کوئی بیگیج نہیں ہے تو اس لیے ہم زیادہ اچھا رول ادا کر سکتے ہیں ہم نے جس سے بھی بات کی اس نے اگری کیا کہ یہ سٹانس صحیح ہے تو سنسیریٹی جو ہے بڑی آسانی سے پتہ کی جا سکتی ہے جیسا جیسے حسین شہ صلوانتی سے دیکھ کر عمران خان تک چھے حضر آدم کے ساتھ عدالتی قتل ہوئے ہیں کیوں اس جوڈیشری کی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی ان کو انڈرکلاج میں نہیں لیا جاتا آپ تو باہر کے صدق بھی رہے جکے ہیں اسلام آدم باہر کے جگڑے گروپ سے آپ کا تعلق ہے کیوں ان حضر آدم کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی خلافرزی پہلے دن سے شروع ہو گئی اس لیے کہ انڈیا نے دو ڈھائی سال میں اپنا آئین بنا لیا بدقسمتی سے ہماری لیڈرشپ نے آئین دیا نائیٹین ففٹی سکس میں وہ نائیٹین ففٹی سکس کا کانسٹیوشن بھی دو سال بھی پراپرلی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن دو سال میں وہ ایبروگیٹ ہو گیا ختم ہو گیا اس کے بعد جس طرح فیلڈ مارشل صاحب آئے مارشل اللہ لگایا پھر صدارتی نظام آیا آپ قید عظم کی ایمبلنس کی خرابی سے لے کر جو اکھار پچھار اس زمانے میں ہوئی ہے وہ سب آپ کے سامنے مولوی تمیز الدین کیس نے ایک بدقسمتی سے ایسا نظریہ ضرورت ایجاد کیا وہ چلتے چلتے آج تک نظریہ ضرورت کے نیچے پاکستان کے مستقبل کو دفن کر دیا گیا اور اس نظریہ ضرورت کے پیچھے ہم آج تک بھٹک رہے ہیں اور وہ روحیں آج بھی ہمارے نوجوانوں کا ہمارے لوگوں کا پیچھا کر رہی ہیں آج مجھے بتائیں سپریم کورٹ کے دو فیصلے آئے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن مست ہیں اور ہر کوئی مانتا ہے اور آج ہر کوئی کہتا ہے کہ جن جن ابھی دن میں الیکشن ہونے چاہیے تو آئین کہتا ہے لیکن ہم نہیں کراتے آپ کرا کے دکھائیں تو یہ کوئی طرز عمل ہے نہیں ہوئے اور ہم ان لوگوں کے ہاتھوں سے صرف ان کو دیکھتے ہیں آج ہی نہیں کرائیں گے جو کرنا ہے آپ کر لیں تو بات یہ ہے یہ وہ نظریہ ضروریات ہیں جو ہر زمانے میں بدقسمتی سے اس زمانے کے لینڈلوٹس اس زمانے کے ٹیسٹ ٹیوب سے تیار شدہ لیڈرز اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ آج تک کی اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جوڈشری ان کے گٹ جوڑ نے آج تک اس ملک کو اس انجام کو پہنچایا ہے لیکن ہم آج سمجھتے ہیں سب سے اچھی بات ایک ہے آج کے زمانے میں اس بدترین افرہ تفریح مایوسی کے عالم میں وہ ہے اویرنیس وہ ہے انفارمیشن وہ ہے آپ تک وہ شعور جو آپ کے اس الیکٹرونک میڈیا نے آپ کے اس ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا نے عام آدمی کے گھر تک پہنچا دیا ہے ہر بندے تک پہنچا دیا ہے لہٰذا یہ سلسلہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا اور ان لوگوں کو ضرور کا فرق کردار تک پہنچانا پڑے گا مجھے بتائیں کہ بنگلہ دیش کیسے آگے چلا گیا انہوں نے دو کام کیے ایک سابق چیف جسٹس کو سزا دی ایک سابق مارشللہ ایڈمیسٹریٹر کو سزا دی جس دن آپ یہ دو کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس دن آپ پاکستان جو ہے وہ دنیا کی ترقی آفتہ ملکوں میں ہوگا روکسہ بتائیں رشتہ کئی سالوں سے بلوچستان کے لوگ لا بتائیں اس سے پہلے آپ کو مومنٹ کا کیوں نہیں خیال آیا کہ اب جو ہے یہ آپ کر رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہم سے پوچھا جاتا تھا کہ پہلے کیوں خیال نہیں آیا اب کیوں خیال آیا ہے یہ سوال ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں ہزاروں لاکھوں قتل ہو رہے ہوں لیکن جس قتل پہ آپ کے سامنے ہو رہا ہو جس پہ آپ اویر ہو گئے ہوں کہا جائے کہ پہلے بھی تو قتل ہو رہے تھے پچھلے قتلوں میں آپ کیوں نہیں بولے دیکھئے یہ بات صحیح ہے آپ کی ہمیں بولنا چاہیے تھا سم ہاؤ دو چیزیں نہیں آئی ہیں اس سوال کو سمجھ لیئے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ پہلے کیوں نہیں کھڑ کیا ایک تو یہ کہ پہلے میں سکسٹی فائیئرز کا نہیں تھا پہلے میں سکسٹی تھری یا سکسٹی یا فیفٹی ائرز کا تھا مقصد ہے کہ آدمی چینج ہوتا رہتا ہے دو چیزیں نہیں ہیں جو پہلے نہیں تھی سوشل میڈیا اور دوسرا آور سیز پاکستانیوں کی تعداد ان کی اویرنیس ان کا پلیٹیکلی ایکٹیو ہونا وہاں اپنے مقامات پر آپ کو اندازہ نہیں ہے مثلا ٹرائی سٹیٹ ایریا میں نیو یورک نی جرسی اور کنیٹی گٹ میں سیونٹی پرسنٹ آف پاکستانیز رہتے ہیں اور سیونٹی پرسنٹ پاکستانیوں کا یہ حال ہے کہ ہر پولیٹیکل گروپ میں کہیں چھوٹے سے چھوٹا الیکشن ہے وہاں پاکستانیوں کا ایک پریشر گروپ ہے وہ آرگنائزڈ ہے یہ آرگنائزیشنل سٹرکچر پہلے نہیں تھے دیکھیں پہلے پاکستانی آور سیز پاکستانی ایک فیملی ہوتا تھا دس اپنی کامیابی اپنی فیملی اپنے بچوں میں لگا ہوا اب وہ تھوڑے سے زیادہ اس سے آگے نکلے ہیں ان کے اگلی نیکس جنریشنز آگئی ہیں تو اس آرگنائزیشنل سٹرکچر کی وجہ سے انہیں ہمت پڑی ہے میں جا کے اپنے کانگریسمن سے ملا اسے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہونا چاہیے اس نے کہا جی ہم ہیومن رائٹ وائلیشنز کے خلاف ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں تو اب دیکھئے اس کو پتا ہے کہ اس کے الیکشن میں ہمارا کتنا بڑا رول ہے اتنی زیادہ تعداد میں اگر پاکستانی کسی ایک جگہ پر بھی ان ایریاز میں ووٹ دیں گے تو الیکشن کا پانسہ پلٹتا ہے چھوٹے سے چھوٹے سکول ڈسٹرکٹ سے لے کر کانگریسمن تک وہاں پر پاکستانیوں کا اور بائی دی وے ہمارے وہاں صرف پاکستانی نہیں ہیں بنگالیز بھی ہیں وہاں ٹرکش ایرابز اور آپ حیران ہوں گے کہ اتنا جذبہ ان پاکستان میں ہونے والے حالات کا پاکستانیوں میں نہیں دیکھا جتنا بنگالیوں میں دیکھا ہے بنگالیز ہم سے آگے پوچھتے ہیں حالانکہ عام طور پر بنگالیز جو ہیں وہ پاکستان سے ریلیٹڈ کسی بات میں تھوڑا سا دور رہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں عربی آ رہے ہیں انڈین مسلم اتنے مایوس ہیں کہتے ہیں یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں آپ اپنے ملک کو دیکھئے لیکن ہمدردیاں پورے مسلمان ورڈ کی اس وقت ان کی نظریں پاکستان پر لگیں کیونکہ پاکستان سم ہاؤ کوئی ایسی پیس آف لینڈ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھئے گا آپ پاکستان کا جو بیسک نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک بنانا جس میں ہم دنیا والوں کو دکھا سکیں کہ آج کے ٹونٹیتھ اور ٹونٹی فرس سینچوری میں مسلمان اجتماعی طور پر کیسے رہتے ہیں یہ ہے مقصد پاکستان کا اب بتائیے کہ یہ کیسے رہتے ہیں تو اس لیے پاکستان کی طرف سب کی نظریں ہیں اگر پاکستان میں یہ تین چیزیں ہو گئیں کانسٹیوشن رول آف لاؤ اور ہیومن رائٹس یہ تین چیزیں ہو گئیں صرف ایکانومی ٹھیک نہیں ہوگی صرف سیاسی سٹیبلیٹی نہیں آئے گی یہ بیگننگ ہوگا اینڈ آف این نیو ورڈ جو پرانی چودھ رہتے ہیں وہ ختم ہوگی یہ وہاں کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا یہ ذہن میں رکھئے یہ پہلے میں جواب دوں گا پھر یہ کریں گے جی دیکھیں رائٹ آف ووڈ پی ٹی آئی نے دیا تھا لیکن اس موجودہ پچھلی جو حکومت آئی تھی انہوں نے آ کر کہ وہ رائٹ آف ووڈ ختم کر دیا تھا کیونکہ ان کو یہ پتہ تھا اور ان کو یہ یقین تھا کہ وہاں نائٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جو اور سیز ہیں وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر وہ اور سیز جو ہمارے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو گیا دیٹ ایس ڈی ریزن کہ آج آپ کو وہ جو انفلو ہے وہ کم ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بنیادی حق ہے اگر اس میں اندر کوئی ترمیم کی ضرورت تھی کوئی تصحیق کی ضرورت تھی کوئی ریفارم کی ضرورت تھی وہ آپ ضرور کرتے لیکن اس طرح سٹیٹ اوئے ان کا رائٹ آف ووڈ اس طرح ختم کر دینا کہ وہ وہاں سے وہ جہاز لے گا یہاں آئے گا پہنچے گا اپنے گھر یہاں آ کر کے ووڈ ڈال سکتا ہے وہاں ہم کو رائٹ نہیں دیں گے یہ بہت بڑا ظلم تھا دیکھئے رائٹ آف ووڈ ذہن میں رہے ناو آر نیور مومنٹ رسپونسیبیلیٹی کی مومنٹ ہے ذہن میں رہے کہ جب آپ اپنی رسپونسیبیلیٹی پوری کرتے ہیں آپ سے کوئی رائٹ نہیں لے سکتا پاکستانیوں کی جو رائٹ آف ان کی ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہے اس کی وجہ ظالم لوگ نہیں ہیں اس کی جگہ میں اور آپ ہیں ہم اپنی رسپونسیبیلیٹی پوری نہیں کر رہے ہم اس چیز کو اپنا ٹارگٹ نہیں بنانا جاتے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے الیکشنز کا حق دیا جائے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے معاملے میں ہمارا حق پاکستان سے محبت کرنے کا ہے وہ آپ نہیں چھین سکتے ہم اپنی رسپونسیبیلیٹی پوری کریں گے ہماری جو رسپونسیبیلیٹی ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا وہ ہم پوری کریں گے جس کو آپ پاہ میسیج اپیل نہیں کیا صرف طریقہ انصاف کے مگر پڑھنے کیا جی ہم نا جی اپیل کسی کو نہیں کر رہے ہم آرڈینری سٹیزن کو اپیل کر رہے ہیں اگر کسی سیاسی جماعت میں آپ ہیں تو ہمارے ساتھ جب آپ آئیں گے تو سیاسی جماعت کے طور پر نہیں آئیں گے آپ آرڈینری سٹیزن کے طور پر آئیں گے یہ رول میں نے آپ کو عرض کیا نا جی کہ آپ سیاسی جماعت یہ نون پلٹیکل فورم ہے اسے نون پلٹیکل فورم رہنے دیجئے آپ پیپلز پارٹی میں ہیں بڑے شوق سے پیپلز پارٹی کی نظریاتی جدوجہد جاری رکھئے اس ایریا میں آپ ہمارے ساتھ ایز ای نون پلٹیکل انٹیٹی آ جائیے اور یہ بہت اچھا ہے آپ صحافی ہیں صحافت کیجئے اس معاملے میں آپ ہمارے ساتھ آ جائیے آپ وقیل ہیں وقالت کیجئے پاکستان کے اندر ہی موجود تھے چلتا اچھا بھلا چل رہا تھا پاکستان جس انداز میں جن درنوں کے آپ کیس کی سماعت کر رہے ہیں کہ چیف جسر صاحب کر رہے ہیں وہی چیزیں لائے گئی درنے کیے گئے چلتے پھر پاکستان میں ریکاوٹیں پیدا گئی عمران صاحب کو میرا سوال پورا تھا رسول دیجئے پھر عمران صاحب کو لانچ کیا گیا پھر جس جو آئین اور قوانی ایک سوال ختم ہو جائے ایک سوال ختم ہو جائے اپنی حکومت برانے کا جو الزام ہے وہ امریکہ کے اوپر لگایا تھا کہ پاکستان میں جو موجودہ سلطح حال کے ذمہ دار ہیں وہ امریکہ ہے تو آپ کی جو ارگمیزیشن ہے اس نے کیا امریکہ میں بھی کسی بیس پان پہ اس حق میں آواز دن نہیں ہے مرحال یہ ڈاکٹ صاحب کا سوال نہیں ہے اس لیے کہ یہ نان پلٹیکل ہیں یہ پلٹیکل سوال ہے باقی بارا انگر ان سے جواب لینا چاہیں تو آپ لے لیجئے گا پہلی بات تو آپ کو بتاؤں جو پیکی آئیکٹ ہے یہ دوہزار سولہ کا ہے یہ لہٰذا دوہزار سولہ میں جس کی حکومت تھی وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور دوسری بات آپ کو بتا دوں ماضی میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول نہیں چھوڑا تھا سیاست سے آج بترین حالت میں وہ آگے آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے میں نے آپ کو مختصر الفاظ میں یہ چونکہ نان پلٹیکل تھی میں نے آپ کو ففٹیز سے لے کر آج تک جاری ہو ساری ہے اور یہ ٹیسٹ ٹیوب لیبارٹیز سے تیار کر کے جب آپ لیڈر لاتے ہیں تو وہ ٹو لیڈر نہیں ہوتے وہ ڈیلر ہوا کرتے ہیں کبھی لندن چلے جاتے ہیں کبھی دوبائی چلے جاتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جس کا مرنا جینا اس ملک میں ہو خواہ وہ جیل میں ہو خواہ وہ باہر ہو تینکیو